بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می چینل آئی ہوب سب خیریت سے ہوگے فٹ ہوگے مزے میں ہوگے آج میں آپ کے لئے سیزن کے حساب سے بہت ہی مزددار مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ مینگو ڈیلائٹ مینگو کا میٹھا مینگو پوڈنگ یا نو بیک ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور کریمی بنتا ہے اور بہت کم ٹائم اور کم انگیڈرز کے ساتھ آپ اس ڈیزرٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانے کے لئے میں یہاں پر لے رہی ہوں کینڈی بسکٹ کے تین ہاف رول اور آم میں نے یہاں پر لیے ہے دو بھرے سائز کے جن کو رفلی کٹ کر لیا تھا اور اب میں بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیوڑی ریڈی کر لوں گی اگر آپ کے پاس کینڈی بسکٹ نہیں ہے تو آپ کوئی اور بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ کینڈی بسکٹ سے آتا ہے وہ کسی اور بسکٹ سے نہیں آئے گا یہاں پر پیوڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے انہیں میں کسی باؤل میں نکال لوں گی اور دو سے تین ٹیبل سپون پیوڑی کو میں سیپرٹ کر لوں گی جو دیکوریشن کے کام آئے گی یہاں پہ کینڈی بسکٹ کو بھی میں نے اچھے سے کرش کر لیا ہے اور اب میں ایک سرونگ ٹری میں کینڈی بسکٹ کا چوڑا ایڈ کروں گی اور انہیں پریس کرنے کے بعد میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دودھ کے ایڈ کروں گی جو کہ بسکٹ کو سیٹ کرنے میں مدد دے گے آپ چاہے تو اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں گلاس سے اچھی طرح پریس کرنے کے بعد میں اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتوں گی تاکہ بسکٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پر میں نے نورپور کی ڈیری کریم لی ہے 200 ایمیل جو کہ اچھی سے تھنڈی ہونی چاہیے اور اب ہم انہیں ہینڈ ویسک کی مدد سے دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کریں گے جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتی آپ چاہے تو ویپنگ کریم بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد یہ کافی حد تک فلفی ہو چکی تھی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی کنڈینس ملک ایک کپ کنڈینس ملک کی ریسپی میں آپ لوگوں سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں آپ اوپر آئے بٹن اور ڈسکریپشن بوکس میں اس کا لنک چیک کر سکتے ہیں کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ یا جب تک یہ اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا ہم بیٹ کریں گے یہاں پر کنڈینس ملک اور کریم جو ہے وہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اسے ہم سائٹ پہ کر دے گے اور کینڈی بسکیٹ جو تھے انہیں بھی رکھے ہوئے فریج میں دس منٹ ہو چکے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسکیٹ جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر لیئرنگ کرنا سٹارٹ کرے گے سب سے پہلے ہم نے جو مینگو پیوری ریڈی کی تھی اس کی ایک لیئر لگا دے گے مینگو پیوری میں سے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون پیوری کے سیپرٹ کر لیے تھے جو کہ بعد میں ڈیکوریشن کے کام آئے گے پیوری کی لیئر لگانے کے بعد میں اسے اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور اب یہاں پہ میں نے ایک بھرے سائز کا عام لیا تھا جن کو اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کی ایک لیئر لگا دے گے اور اس کے اوپر ہم کریم کی ایک بڑی کلیئر لگائے گے اور انہیں اچھے سے سیٹ کر دے گے اور دوبارہ سے میں یہاں پر عام کے جو ہم نے سلائسز کٹ کیے تھے اس کی ایک لیئر لگاؤں گی اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد جو باقی کی ہماری کریم تھی وہ میں ساری اس کے اوپر ڈال دوں گی یہاں پر اس ٹائم ہماری جو لائٹ تھی وہ بند ہو گی تھی تو باقی کی جو ویڈیو ہے وہ میں موبائل کی لائٹ سے بنا رہی ہوں تو آپ کو تھوڑا سا جو ویڈیو ڈارک نظر آ رہی ہو گی اس کو کائنٹ لی آپ اگنور کریے گا اور اینیوے جو ہم نے قریب اس کے اوپر ڈال دی تھی اس کو میں سپیچولا کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کی ڈیکوریشن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بسکٹ کا چورا تھوڑا سا رکھ لیا تھا میں سائٹ سے اس کی ڈیکوریشن بسکٹ کے چورے سے کروں گی آپ کسی بھی طرح سے اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی اور فروٹ بھی مینگو کے ساتھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ چیری پائنیپل بنانا وغیرہ اور اب میں اس کے اوپر مینگو پیوری ڈال دوں گی اور ٹوٹ پی کے مدد سے آپ کسی بھی طرح سے اس کی ڈیزائننگ کر لیں اور سرف کرنے سے پہلے تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ اسے فریج میں رکھتے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیدار اور کریمی مینگو ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے تو ہے نا بہت ہی آسان اور جھٹ پر بننے والی ریسپی یہاں پر ڈیزرٹ جو تھا وہ اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کریمی بنیا اور کتنا اچھے سے سیٹ ہوا ہے آپ بھی اس ریسپی کو گھر پہ لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے کمر سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو انہیں لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ